اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ پہلی دفعہ اس چینل پر آئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں نوٹفیکیشن بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹفیکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اس چینل پر بہت ساری ٹاپکس پر آپ کو ویڈیوز مل جائیں گی پلی لیسٹ چیک کرنا نہ بھولیں کوئی ساڑھے پانچ ہزار سے زائد دروز مختلف ٹاپکس سے ریلیٹڈ اس میں موجود ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ بندے رہیں گے آئیے آج کے درست کا آغاز کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ نے ٹائٹل تو پڑھ لیا ہوگا اسی لئے آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں کہ کیا سید سات قادری یوٹیوب چھوڑ کر جا رہے ہیں کیا وہ تمام سوشل میڈیا پلائٹ فارم چھوڑ دیں گے کیا وہ انسٹاگرام اور ٹک ٹاک اور اور دیگر پلائٹ فارمز بھی چھوڑ دیں گے ووٹس ایپ بھی چھوڑ دیں گے ایمیلز کے جواب بھی نہیں دیں گے یہ کیا معاملہ ہے میں آپ کو ایک چھوٹا سا بیک گراؤنڈ دیتا ہوں اس بارے میں پھر آگے بات کرتے ہیں کہ اس میں حقیقت کتنی ہے بہت سارے لوگ آپ کو پتا ہے یہ سوشل میڈیا کی دنیا میں ہر قسم کی لوگ آتے ہیں آپ سے ملتے ہیں ان میں سے ایک طبقہ ایسا ہے جو کافی عرصے سے پیچھے پڑا ہوا ہے کیونکہ میں نے کچھ ایسے بیانات دیئے جو ان کو پسند نہیں آئے یا ان کے خلاف تھے جن کو وہ پسند کرتے ہیں تو ان کا ایک زمانے تک بلکہ اب بھی یہی مدہ ہے اور اب بھی وہ یہی بات کرتے ہیں کہ تم چھوڑ کے چلے جاؤ یہاں تمہاری دال گلنے والی نہیں ہے اور تم جو ہے آپ دیکھو اپنے ویوز دیکھو اپنے سبسکرائبرز دیکھو ان کا یہ ہے کہ چلے جاؤ یا اور بہت سارے بڑے بڑے لوگ موجود ہیں تمہاری ضرورت نہیں ہے چلے جاؤ دوسرے وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ آپ دس سال سے محنت کر رہے ہیں دوہزار دس میں آپ کی ویڈیو پہلی لوڈ ہوئی تھی اور اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں اب دوہزار اکیس آ گیا ہے اور آپ نے کوئی زیادہ ترقی تو کی ہے نہیں ہے تو پھر آپ کیوں یا یہاں پہ اپنا اتنا وقت لگاتے ہیں آپ چلے جائیں کوئی اور کام کر لیں تو ایک وہ لوگ ہیں حالانکہ وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ دوہزار دس سے لے کر دوہزار اٹھارہ تک میں نے صرف ایک ہی ٹاپک پر کام کیا ہے اور وہ بھی کنسسٹینٹلی نہیں پوسٹ کیا اس کو کبھی تین مہینے میں ایک ویڈیو کبھی چار مہینے میں ایک ویڈیو کبھی ایسا بھی ہو کہ ایک ایک سال تک کوئی ویڈیو میں نے پوسٹ نہیں کی یہ وہ زمانہ تھا جس میں میں صرف سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کام کر رہا تھا اس سے قبل میں نے شاید ایک آ دو تفسیر کے درست دیے ہوں گے لیکن جتنا عرصہ وہ سات آٹھ سال کا جد عرصہ تھا جس میں میں نے سیرت النبی پر کام کیا تو اس زمن میں 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 نے کسی اور پروجیک کو ہاتھ نہیں لگایا میں نے صرف کنسسٹنٹلی اسی پہ کام کیا جتنا بھی کام کر سکا جب بھی کام کر سکا تو وہ بھی ایک مرحلہ تھا تو اس لئے میں نے اس زمانے میں کسی اور پروجیک پر کام نہیں کیا اور الحمدللہ سمہ الحمدللہ اللہ نے ایک اتنا بڑا کام لیا اور اس سے بہت سارے لوگوں کا فائدہ بھی ہوا ہے الحمدللہ کہ چار سو سے زائد دروس کی شکل میں بائی ٹائٹل سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ریکارڈ ہو کر آپ تک پہنچ گئی جس نے جو ٹاپک سننا ہے وہ سن سکتا ہے بہت سارے لوگوں نے اس سے استفادہ حاصل کیا بہت سارے لوگ استفادہ حاصل کر رہے ہیں اچھا بعض لوگوں کا یہ موقف ہے وہ کہتے ہیں کہ یار کوئی اور کام کر لو کہ کیا سوشل میڈیا پہ لگے ہوئے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم سوشل میڈیا پہ میں کوئی کام کر رہا ہوں انہیں سنس کی یہ میری روزی روٹی ہے یا یہ میری یہی میں کام کر رہا ہوں ان کی یہ غلط فہمی ہے جس کا میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ پروفیشن کے حساب سے میں ٹیچنگ سے تعلق رکھتا ہوں کمپیورٹ سائنس کا پروفیسر ہوں اور دین کی خدمت میں لگا ہوا ہوں اور لوکل مساجد میں بھی والنٹیر کا کام کرتا ہوں امامت کے فرائض انجام دیتا ہوں خطیب کے فرائض انجام دیتا ہوں آپ لوگ میرے خود بات بھی سن چکے ہیں امریکہ میں میں رہتا ہوں اور یہاں سے پھر اس لیے خطابات وغیرہ انگلش میں ہوتے ہیں جو مسجد میں میں دیتا ہوں ویسے آپ لوگوں سے اردو میں بات کرتا ہوں اس لیے انگلش کا چینل الگ کھولا میں نے اردو کا چینل الگ کھولا اینیوے تو ایک وہ لوگ ہیں جو اس زمن میں یہ رائے پیش کرتے ہیں تو ایک ڈسکریجمنٹ ہے حالانکہ الحمدللہ سمہ الحمدللہ ہم نے یہ کام کبھی ویوز کے لیے نہیں کیا اگر ویوز کے لیے یا سبسکرائبر کے لیے کرتے تو شاید بہت پہلے ڈسکریج ہو کے چھوڑ کے جا چکا ہوتا الحمدللہ اللہ نے بعض ویڈیوز کو پاپلارٹی بھی دی ہو سکتا ہے بڑے چینلز کے مقابل میں تو اتنی پاپلارٹی نہ ہو کہ بعض ویڈیوز نے پانچ لاکھ ویوز بھی ٹچ کیے بعض نے ایک لاکھ ویوز بھی ٹچ کیے تو تو بعض جو ہے وہ پچاس ہزار سے ایک لاکھ کے درمیان ویوز پر چل رہی ہیں الحمدللہ جو بھی ہے وہ یہی ہے وہ کہتے ہیں کہ تمہارے ایٹی سیون ایٹی ایٹ تھاؤزن سبسکرائبرز ہیں لیکن تمہارے ویڈیوز پر ہزار دو ہزار سے زیادہ ویوز نہیں آتے اکثر تو ہزار کے اندر ہی رہتے ہیں کوئی ایسی بات نہیں ہو سکتا ہے اس میں بھئی میری کی کوئی کمی ہو نا کہ میں کوئی ایسی چیز دے رہا ہوں جو ہو سکتا ہے اتنے سارے لوگ جو میرے ساتھ اتنے عرصے میں جڑے ہیں ان کی ضرورت نہ ہو اب ہر آدمی ہر چیز تو سنتا نہیں اور یہ میں ایکسپیکٹ بھی نہیں کرتا کہ ہر آدمی میری ہر چیز آکے دیکھے گا سنے گا مختلف سبسکرائبرز جو ہیں وہ مختلف زمانوں میں مختلف ریزن سے سبسکرائب ہوئے ہیں اور یہ بھی نہیں ہوتا کہ ہر سبسکرائبر آپ کا ایکٹف سبسکرائبر ہو بہت سارے لوگ سبسکرائب تو کر جاتے ہیں لیکن پھر کبھی کبھی اس چینل پر آتے ہیں ایسے بھی ہوتا ہے کبھی نوٹیفکیشنز نہیں جاتی تو ہر سبسکرائبر ہر ویڈیو نہیں دیکھتا it's a fact دھائی دھائی ملین سبسکرائبر والے لوگ ہیں ان کے ویڈیو پہ تین چار ہزار پانچ ہزار ویوز آتے ہیں دس ہزار آ جاتے ہیں بہت اچھی ہوئی تو بیس ہزار آ جائیں گے اور کہنے کو ڈھائی ملین سبسکرائبرز ہیں تو اینیوی سبسکرائبرز اور ویورشپ اور یہ تمام معاملے اس کے اوپر کبھی زیادہ دھیان نہیں دیا ایسے بھی چینلز ہیں جو مجھ سے بھی چھوٹے ہوں گے میرے چینلز سے بھی چھوٹے ہوں گے اور ان کے ویوز مجھ سے زیادہ ہوں گے possibility ہے ان کی concentration ایک certain line میں ہوگی وہ اسی پہ کام کرتے ہیں میری concentration کبھی ایک matter پہ نہیں سمہ الحمدللہ دو سو کے قریب playlist ہیں مختلف topics پر تو میں مختلف topics پر اسی لئے کام کرتا ہوں کہ ایک جگہ میں اپنے آپ کو fix نہیں کرنا چاہتا کہ مختلف لوگوں کی مختلف ضروریات ہوتی ہیں مختلف ان کی جو ہے وہ جو ہے learning کا شوق ہوتا ہے کوئی حدیث سیکھنا چاہتا ہے کوئی علم الحدیث سیکھنا چاہتا ہے کوئی حدیث کی درائت سیکھنا چاہتا ہے کوئی تفسیر سیکھنا چاہتا ہے کوئی تجوید سیکھنا چاہتا ہے کوئی قرآن کریم کی تلاوت سننا چاہتا ہے کوئی واقعات سننا چاہتا ہے کسی کو سیرت نبی میں انٹرسٹ ہوتا ہے کسی کو صحابہ اکرام کی زندگی میں انٹرسٹ ہوتا ہے کسی کو ان واقعات میں انٹرسٹ ہوتا ہے جو بیان نہیں کیے جاتے بہت کم بیان کیے جاتے ہیں بعض لوگوں کو بزرگان دین کی زندگی میں انٹرسٹ ہوتا ہے بعض کو جنت میں ہوتا ہے بعض کو ہور میں ہوتا ہے بعض کو جہنم میں ہوتا ہے بعض کو علامات قیامت میں ہوتا ہے بعض کو دجال اور اس کے فتنوں سے متعلق علم میں جاننا ہے کسی کو غزوہ ہند میں ہے اور کسی کو پھر امام مہدی میں ہے کسی کو مسلکی معاملات میں ہے کسی کو فقہی معاملات میں ہے کوئی نماز سیکھنا چاہتا ہے کوئی روز مرہ کے مسائل سے پریشان ہے کسی کو وظائف میں ہیلپ چاہیے مختلف مسائل ہے نا کسی کے دماغ میں سوال آتے ہیں اور ان سوالات کے جوابات وہ جاننا چاہتا ہے تو اس لیے مختلف ٹاپکس کور کرنے کی کوشش کرتا ہوں کوئی تصوف کے بارے میں جاننا چاہتا ہے تو الحمدللہ سبح الحمدللہ اللہ نے جتنا بھی کام لیا وہ آپ کے سامنے ہیں اور الحمدللہ آپ لوگ اس سے فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں تو میں یہ میسج دینا چاہتا ہوں کیونکہ وہ اس قسم کی افائیں بھی پھیلتی ہیں اور پھیل رہی ہیں اور لوگ اس پر بات بھی کرتے ہیں اور پھر وہ یہ سمجھ رہے ہیں اور یہ میسجز کر رہے ہیں کہ دیکھیں فائنلی آپ نے ہماری بات مان لی ہے اس لیے اب آپ نے اپنی پوسٹس تھوڑی کم کر دی ہیں یا آپ ہمارے سوالات کی جوابات ہفتہ دس دن سے جو نہیں دے رہے ہیں تو لگ رہا ہے کہ آپ نے کوئی ایگزٹ پلان بنایا ہوا ہے اور آپ سوشل میڈیا چھوڑ کے جا رہے ہیں دیکھیں جی جوابات تو میں اس لیے نہیں دے پا رہا ہوں کیونکہ میں بہت بیزی ہوں آج کل بعض پرسنل مصروفیات ہیں اور بعض میں جو تحقیق کرتا ہوں پھر وہ تحقیق دروس کی صورت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور اس تحقیق میں پھر ٹائم لگتا ہے اور میں صرف یہی کام نہیں کر رہا جیسا آپ اس کو میں نے بتایا فیملی لائف بھی ہے اور اس کے علاوہ اب میری جواب بھی ہے اور دیگر اور مصروفیات زندگی بھی ہیں پھر مسجد کے بھی کام ہوتے ہیں تو اینیوئے اس میں سے جو وقت نکال پاتا ہوں وہ میں دے دیتا ہوں تو آج کل چونکہ ان ساری مصروفیات میں بہت زیادہ بیزی ہوں اس لیے میں نے پہلے بھی آپ سے معذرت کی تھی کہ سوالات کے جوابات جو ہے میں اتنا فریکوینٹلی آپ کو نہیں دیا کروں گا ابھی بھی میرے خواہ سے دس بارہ دن سے بلکہ کچھ لوگوں کو تو میں نے تین چار ہفتے سے جواب نہیں دیا اور بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ اتنے سوالات بھیج دیتے ہیں کہ اب میں تو پھر پوسٹ بھی نہیں کھول پاتا ایک آدمی کے چالیس پینتالیس سوالات ہیں میرے پاس تو اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں چالیس پینتالیس سوالات پڑھوں یا میسیجز میں سے چالیس پینتالیس سوالات نکالوں پھر ان کا جواب دوں پہلے بھی میں آپ سے ذکر کر چکا ہوں تو پھر اس طرح تو میں نہیں کر پاتا اچھا اور ہر ٹاپک پر ہر وقت بات کر پاؤں یہ بھی نہیں ہوتا بعض دفعہ آپ لوگ ایک سوال بھیجتے ہیں چلو اس پر بات کریں گے کیونکہ اتنی تفصیلاً بات ہوتی سوال چھوٹا سا ہوتا ہے لیکن اس کو بیان کرنے میں مجھے گھنٹے کا درس آپ کو دینا پڑے گا اس گھنٹے کا درس کو دینے کے لیے مجھے ایک آتھ ہفتہ محنت کرنی پڑے گی ریسورسز جمع کرنے پڑیں گے ان کو کمپائل کرنا پڑے گا پھر آپ کے سامنے رکھنا پڑے گا اس کی ریکارڈنگ ہوگی جو بھی ہے ویڈیو ایڈیٹنگ ہوگی جو بھی معاملہ ہے تو خیر اینیوے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں نے مختلف قسم کے اپنی طرف سے تخمینیں لگانے شروع کر دی میری مصروفیت کی وجہ سے تو یہ بات میں آپ کے سامنے اس لیے رکھنا چاہتا ہوں کہ میرا فلحال ایسا کوئی پلان نہیں ہے کہ آپ لوگوں سے خطہ تعلقی کروں اور تمام سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم بند کر دوں اور آپ تک علم نہ پہنچاؤں ایسا کوئی پلان نہیں ہے اور جہاں تک وہ یہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ویوز وغیرہ سبسکرائبرز وغیرہ یہ وہ اسی پر ان کا سارا تکیہ ہوتا ہے انہیں بھی یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس مقصد کے تحت یہ چینل میں نے نہیں کھولا تھا اور جو دیگر لوگ ہیں شاید انہوں نے اس مقصد کے تحت چینل کھولا ہوگا جو ڈس ہارٹنٹ ہوگے چینلز بند کر دیتے ہیں یا چلے جاتے ہیں میرا کبھی یہ مقصد نہیں رہا اس لیے میں ان چیزوں سے ڈس ہارٹنٹ نہیں ہوتا ایسی ویڈیوز بھی میں بناتا ہوں جو مجھے لگتا ہے کہ شاید بہت تھوڑے سے لوگ دیکھیں گے اور ایسی ہوتا ہے پچاس ساٹھ سو سوا سو لوگ دیکھتے ہیں اس کو آہ that's ok وہ پچاس ساٹھ سو سوا سو لوگوں کا تو فائدہ ہو گیا نا ان میں سے ایک دو بندے کا بھی اگر فائدہ ہو گیا تو کافی ہے یہ ضروری تو نہیں ہے نا کہ لاکھوں کروڑوں ہزاروں لوگ دیکھیں تو ہی فائدہ کی بات ہے بھئی ایک آدمی کا بھی بھلا ہو جائے تو بھلا ہو جاتا ہے وہ ویڈیو کا مقصد پورا ہو جاتا ہے ایک آدمی کا بھی اگر بھلا ہو جائے ایک آدمی بھی اس کو اگر سن کے کوئی چیز سیکھ کے کچھ سمر جائے اس کا معاملہ یا اس کے کوئی اقدہ حل ہو جائے اس کی پریشانی دور ہو جائے وہ دین سے قریب آ جائے آج مطلب جمعے کے خدبے بھی میں جب آواز دیتا ہوں تو میرا یہی مقصد ہوتا ہے کہ لوگوں کو دین کے قریب لائے جائے اور وہ جو باہر کی زندگیوں میں علج گئے ہیں مرشا گئے ہیں انہیں پھر ایک دفعہ دین کا پانی دیا جائے تاکہ یہ پھول کھل اٹھیں اور دین سے قربت حاصل کریں مجھے بڑی خوشی ہوئی آج کا جو جمعے کا خدبہ تھا اس کا مقصد جو ہے وہ لوگوں کے اندر شکر گزاری کو بیدار کرنا تھا تو بہت سارے لوگ جمعے کے خدبے کے بعد آکے مجھ سے ملے اور کہنے لگے کہ الحمدللہ سمم الحمدللہ آپ نے جو آج خدبہ دیا ہے شکر گزاری کے اوپر وہ بہت بہترین خدبہ تھا الحمدللہ یہ اللہ کا کرم ہے اور ایک نوجوان آیا میرے پاس وہ بڑی تکلیف میں تھا میں نے کہا تمہیں کیا پرابلم ہے تو میں نے تمہیں تو بڑا ہستا کھیلتا ہمیشہ دیکھا ہے وہ کہنے لگا کہ میرا مسئلہ جو بھی تھا میں اس کو لے کر بڑا پریشان تھا جب میں اس مسجد میں داخل ہوا لیکن آپ کا جو واس تھا جو میں کا وہ سن کر میری زندگی بدل گئی میرا آج کا میرا سوچ بدل گئی میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ میں ایک الگ سوچ کے ساتھ اب مسجد سے جا رہا ہوں جس سوچ کے ساتھ آیا تھا جس نیگٹیف سوچ کے ساتھ اس کے ساتھ واپس نہیں جا رہا ہوں الحمدللہ یہی مقصد ہے بتانے کا آپ کو یہ ساری بات مقصد یہ ہے الحمدللہ یہی چھوٹی چھوٹی چینجز لوگوں کی زندگیوں میں آئیں لوگ اپنے رب سے جڑیں بس ہمارا کیا ہے آج ہم ہیں کل نہیں ہوں گے یہی کام کوئی اور کر رہا ہوگا دیکھیں دنیا کسی کے لیے نہیں رکھتی تو یہ ضروری تو نہیں ہے کہ جو ہم کام کر رہے ہوں کسی نے پہلے کیا ہی نہ ہو نہ کوئی کر پائے گا نہیں ہمیں تو اس بات پر خوشی ہے کہ اللہ تعالی ہم سے یہ کام لے رہا ہے بس that's it تو anyway اس لمبی چوڑی آپ سے گفت و شنید کا اس بات چیت کا مقصد یہ تھا تاکہ یہ افواہیں یا یہ جو میرے پاس میسیجز آتے ہیں یا آ رہے ہیں یا جس بھی فارم میں مجھے وہ لوگ یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ سرجی بند کریں اور جائیں بند کریں اور جائیں جو کام کر لیا ہے وہ کر لیا ہے مرضی آپ کی پڑے رہنے دیتے ہیں تو پڑے رہنے دیں اپنا کام ورنہ active رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بہت سارے لوگ ہیں بہت اچھا کام کر رہے ہیں آپ کی ضرورت نہیں ہے میں کہا کہ بھئی الحمدللہ سبح الحمدللہ وہ کام کر رہے ہیں کرتے رہے ہیں اللہ ان کے کام میں اور ترقی دے اور ہم جو کام کر رہے ہیں اپنی طرف سے ایک طالب علمانہ کوشش چاری رکھیں گے جب تک اللہ چاہے بارال اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھئے گا جب بھی آپ سے ملاقات ہو کم کم ملاقات ہو زیادہ ملاقات ہو کم دروس آئیں زیادہ دروس آئیں اللہ بہتر جانتا ہے کوشش یہی ہے کہ جو کام اللہ لے اس سے فائدہ ہو دین کا اور دین کے مطابق ہمیں زندہ کی گزارنے میں ہیلپ ملے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کی آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں